موسیقی آج میں بات کروں گا حال کی اور حال میں ہمارے پاکستان میں آگئے ہیں بہت سارے تقریباً انگنت پرائیوٹ ٹیلیویجن چینلز نیوز اور کارنٹ افیرز کے لیے ریلیجس پروگرامز کے لیے وغیرہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرائیوٹ ٹیلیویجن چینلز کا ایمپیٹس دھکا پیچھے سے کیوں کر لگا دنیا میں پاکستان پہ بعد میں آئیں گے اور اس کی ضرورت کیا تھی سوشل نیڈ کیا تھی اس پہ میں کروں گا جو بظاہر لگے گا ایک ڈائیگریشن کہ اپنے موضوع سے ہٹ کے لیکن ہے نہیں آپ دیکھیں گے آگے جا کے بات جڑ جائے گی یہ پچھلے چالیس ساٹھ ستر اسی سال مغرب میں رہے ہیں دی پیریڈ آف دی ڈیویلپمنٹ آف کنسیومر سوسائیٹی میں کنسیومر سوسائیٹی پہ آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں یہ فینامینن یہ مظہر شروع ہوا امریکہ اور یورپ میں اور پھیلتے پھیلتے پہنچ گیا ہے ہر کانٹیننٹ پر ایفریکہ ساؤتھ امریکہ دہ ہول ایشیا انڈیا پاکستان بانگلہ دیش ایوریویر کنسیومر سوسائیٹی ساریفیت ٹھیک آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہم کنسیومر سوسائیٹی کو کیسے ڈیفائن کریں کنسیومر سوسائیٹی وہ سوسائیٹی ہے جس میں شہری بھلے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دہات کا رہنے والا ہو ضرورت کے تحت نہیں خریدتا پروپاگینڈا کے تحت خریدتا ہے معاشری اقدار کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ میں خریدوں یا نہ خریدوں اور جو خریدوں تو کتنا خریدوں ہاں حد ہے اور حد ہے اس کی جیب کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں دیکھیں اگر اس کے پاس ہیں اور کئی دفعہ جب نہیں بھی ہیں تو وہ خریدتا ہے اب مجھے یاد ہے جب میں لڑکا تھا تو میرے والدین گھر میں جو چیزیں خرید کے لاتے تھے وہ ضرورت کے تحت لاتے تھے کھانے پینے کیوں یا کوئی اور چیز ہو کوئی لکشری ہو ضرورت کے تحت اب یہ ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو جو میرے پڑوسی کے پاس ہے کم از کم وہ تو میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے بھلے وہ بڑی گاڑی ہو یا تیسرا ٹیلیویزن سیٹ ہو یا ڈش انٹینہ چھت پے لگا ہو یا ملبوسات ہو یا بیٹی کی شادی کی شان و شوکت کا سوال ہو جو ہمارے پیسہ ہے جو ہمارے پیسہ ہے جو ہمارے پاکٹ اور بڑوہ بہت میں برین واشنگ پروپاگینڈا ناو یہ کیسے شروع ہوا کنسیومر سوسائیٹی کا فینامینم مغرب میں پہلے یہ یوں شروع ہوا کہ جب میس پروڈکشن شروع ہوئی جب میس پروڈکشن آج سے سو 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 سال پہلے شروع ہوئی میس پروڈکشن دستکار کے ہاتھ سے پروڈکشن لے لی گئی اور فیکٹریوں میں ڈال دی گئی یہی تھا نا دستکار بیجارہ ختم ہو گیا دنیا بھر میں یہاں بھی رفتہ رفتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو رہا ہے دستکار سے پروڈکشن کا کام لے کر اور میس پروڈکشن فیکٹریز میں ڈال دیا گیا ہاں وہ ملبوسات ہو کنسیومر گوڈز ٹوٹھ پیسٹ ہو یا کاسمیٹکس ہو یا کپڑا ہو موٹر کارز ہو ٹی وی سیٹس ہو ریڈیو ہو گھڑیاں ہو آل کنسیومر پروڈکٹس اچھا جب میس پروڈیوسر نے میس پروڈیوس کرنا شروع کیا وہ تھا کیپٹلسٹ جب کیپٹلسٹ نے اپنا سرمایہ لگایا فیکٹریوں میں اور میس پروڈکشن شروع کی تو وہ میس پروڈکشن اس کو آمدنی صرف اس وقت دے سکتی تھی کہ جب کوئی خریدنے والا ہو تو میس پروڈیوسر یعنی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں ہمے دی کورپوریٹ لبی کورپوریشن کے باسس کورپوریٹ لبی کورپوریٹ لبی دیسید کہ وہ مجید ای میڈییم اور میڈیا کیا برین واش پیپل بکمین وکش رویس بے کنسیومر 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 یہ نہیں دیکھتا کہ مجی ضرورت ہے یا نہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ مجھے لالچ دی جا رہی ہے اور وہ لالچ میں آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے دنیا بھر میں اور اب یہ یہاں بھی آ گیا ہے یہ فینامین پاکستان میں خاص طور پر شہروں میں ابھی دہاتوں میں اس حد تک نہیں پہنچا کیونکہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں آمدنی کے توہ دے بیگ ایمپیٹس فور کمیرشل پریویٹ تیلیویزن چینلز اور ریڈیو چینلز مغرب میں بیسک ایمپیٹس بیسک ایمپیٹس بیسک ایمپیٹس کورپوریت لابی کنسیومر کنسیومر نہیں ہوگا توہ سیلز نہیں ہوگی سیلز نہیں ہوں گی تو آمدنی نہیں ہوگی آمدنی نہیں ہوگی تو میری فیکٹری بند ہو جائے گی چنانچہ ایک بہت بڑا آلائنس بنا بیٹوین دی کورپوریٹ پروڈیوسر آف گوڈس آف گوڈس آف گوڈیوسر آف تیلیویزن آف ریڈیو پروگرانس یہ ایک آلائنس بنا تھا باقائدہ میں جب لڑکا تھا مجی یاد ہے 30s میں کہتے تھے the magnets of the world are oil magnets نہیں steel magnets the producers the producers of steel were the magnets یعنی kings of capitalism باہد میں پتہ چلا کہ the new kings and magnets of capitalism were the oil magnets باہد میں پتہ چلا جو آج ہے who are the magnets of the world today the people ruling the economies of the world today the magnets of media ownership the owners of the big global television channels radio channels newspapers and magazines یہ ہیں آج کے kings of industry that is the background that you must understand to the development of private radio and then especially television all over the world اب میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا شروع میں کہ establishment کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ society کو کسی طرح سے brainwash کرے یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہم آج کل بہت سارے ہم میں سے جو باشعور لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ گاڑیوں کا بسوں کا دھوان آلودگی ہمیں تباہ کر رہی ہے ہماری صحت کوئی طریقہ ہو یہ نہیں ہو سکتا the clock of history can never be turned back and it is part of the clock of history that there had to be mass production and it was a part of history that mass production had to lead to privately owned television and radio channels اب اس کا اثر کیا پڑتا ہے ہمیں تو اب یہ بھی دیکھنا ہے یہ تو ہسٹری ہو گئی اس کی چونکہ آپ نے کہیں کسی کتاب میں نہیں پڑے ہوگی اثر اس کا یہ ہے کہ جس معاشرے میں کنسیومر سوسائیٹی کی قدریں آ جاتی ہیں تو اس معاشرے کی رسمی روایتی قدریں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں مغرب میں مشرق میں شمال میں جنوب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے قدریں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں اسے میں کہتا ہوں برین واشنگ اب جو کنسیومر سوسائیٹی کی قدریں ہیں ان کا تعلق بہت زیادہ مٹیریلسٹ ہوتا چلا جاتا ہے پیسہ counts for something very important میں جب student تھا پچاس پچپن سال پہلے کورس میں پاپولر کورس ہوتے تھے کالیج یونیورسٹی میں فلسو inclusion history literature Heute you see everywhere institutes of business administration institute of computer technology these are the money making courses that سٹوڈنٹس آگوئنگ فور قدریں بدلی نا تو یہ جب قدریں اس طرح سے بدلتی ہیں تو لا محالہ ٹیلی ویژن پروگرامنگ پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ ٹیلی ویژن پروگرامر جو ہے اس کی ترجیحات بدلنی شروع ہو جاتی ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے ناظرین کی ترجیحات بدل رہی ہیں کیونکہ ایز اے پروڈیوسر مجھے تو وہ دکھانا ہے جو میں سمجھوں کہ بکے گا بکے گا کیا وہ پروگرام جسے زیادہ دیکھا جائے گا زیادہ جب دیکھا جائے گا تو کمرشل ایڈوٹائزر جو ہے اور سپانسر جو ہے وہ اس میں پیسے انڈریسٹ کرے گا جانتے ہوئے کہ اس کا یہ فلاں پروگرام بہت دیکھا جا رہا ہے تو پروڈیوس کرنے والے کی نظر ناظرین پہ بھی ہے اور سپانسرز اور کمرشل ایڈوٹائزرز پہ بھی ہے چنانچہ پروڈیوسر کی ترجیحات ڈیٹرمن کر رہی ہے مارکٹ یعنی ہمارا ٹیلیویزن جس کو جب پاکستان میں شروع ہوا تھا تو ہم کہا کرتے تھے پبلک سرویس ٹیلیویزن یعنی ٹیلیویزن ووہ اب بن گیا پارٹ آف دی مارکٹ ایکانومی یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنے کی کہ دنیا بھر میں صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں دنیا بھر میں جہاں کمرشل ٹیلیویزن اب ہے اور ہر جگہ ہے تو وہاں آپ پروگرامنگ پیٹرن دیکھیں it is not public service it is what sells بکتا کیا ہے تو اس طرح سے پروڈیوسر اپنی ترجیحات بناتا ہے مثلا یہ کہ میں نے پچھلی لیکچر میں لیکچر میں بات کی تھی کہ ہم نے شروع میں فوک میوزک پہ بہت زور دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے شہر کے لوگ جانے کہ ہمارے دہات اور قبیلے کے لوگ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں کیا گانے گاتے ہیں کیا خواب دیکھتے ہیں اب وہ ترجیحات نہیں رہیں کیونکہ اب پروڈیوس کرنے والا کہتا ہے کہ یہ پروگرام میں نے اگر کیا تو مائنورٹی آرڈینس کے لیے شاید ہو اور مائنورٹی آرڈینس کے لیے مغرب میں امریکہ میں یورپ میں انگلستان میں مائنورٹی آرڈینس کے لیے سپیشل چینلز ہوتے ہیں مسئلن جرمنی میں فرانس میں دیر آس پیشل چینلز ڈیووٹیٹو کلاسیکل میوزک اگر آپ کو کلاسیکل میوزک کا پروگرام دیکھنا ہے یا بیلے دیکھنا ہے یا آپرا دیکھنا ہے تو آپ ان سپیشل چینلز پہ ٹیون کرتے ہیں لیکن جو جنرل انٹرچینمنٹ چینلز ہوتے ہیں اس پہ آپ کو کلاسیکل میوزک کبھی نہیں سنائے دیکھائی دے گا کلاسیکل فلم کبھی نہیں دکھائی دے گی کمرشل فلم میں چلیں گی لیکن جس کو آٹھ مووی کہتے ہیں آٹھ موویز کے لیے سپیشل چینلز ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں ابھی یہ سٹیج ہماری ترقی میں ٹیلی ویژن برادکاسٹنگ میں نہیں آیا ریڈیو میں آ گیا ہے ایف ایم چینلز کے بعد ریڈیو میں اب آپ کے پاس ایسے چینلز ہوتے ہیں جو سپیشلائز کرتے ہیں خاص قسم کی موسیقی میں یا خاص قسم کے کرنٹ افیرز میں ٹیلی ویژن میں جو سپیشلائزیشن آئی ہے وہ صرف کرنٹ افیرز اور نیوز میں آئی ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن میں پرائیوٹ چینلز میں ہمارے پرائیوٹ چینلز میں ایسے بھی ہیں جو بہت اچھے انٹرٹینمنٹ پروگرامز کرتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بہت اچھے کرنٹ افیرز اور نیوز پروگرامز کرتے ہیں ابھی کوئی ڈاکیمنٹری سپیشلیس چینل نہیں آیا پاکستان میں ابھی کوئی سپیشلیسٹ کلاسیکل میوزک چینل نہیں آیا پاکستان میں چینل ڈیووٹڈ ٹو سوفی اور فوک میوزک ابھی نہیں آیا پاکستان میں ان کی بھی ضرورت ہے اور یہ ہوں گے مائناریٹی چینلز جس کا مطلب ہے کہ لو بجٹ چینلز ہوں گے دنیا بھر میں مائناریٹی آڈینسز کے لیے جو چینلز بنتے ہیں ان کی سیلز وہ نہیں ہوتی ایڈورٹائزنگ انکم وہ نہیں ہو سکتی جو جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز کی ہوتی ہے یا پاپ میوزک کی ہوتی ہے چنانچہ وہ پھر اپنے بجٹ کو ذرا سا محدود کر لیتے ہیں یا کسی فلانتھرپک کیپٹلسٹ انویسٹر سے بات کرتے ہیں جو اپنا نام بنانا چاہتا ہو کہ ہاں بھئی فلاں بڑی کمپنی جو ہے وہ کلاسیکی موسیقی کو پروموٹ کر رہی ہے پاکستان میں ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں اب پھر میں ویلیو ججمنٹس نہیں کر رہا اس وقت جتنے کومرشل ٹیلیویشن چینلز چل رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اپنی طرف سے بہترین کام دکھا رہے ہیں صرف فرق یہ ہے پہلے میں اور اب میں کہ ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں ناو دے آر رولڈ بائی دی مارکٹ بائی دی ویور دی سپانسر اور دی کومرشل ایڈوٹائزر مجھ سے کئی دفع پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم نے ٹیلیویشن شروع کیا تھا بڑے اچھے اچھے ڈرامے ہوتے تھے اب کیوں نہیں ہوتے میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ رائٹرز نہیں رہے یا وہ پروڈیوسرز نہیں رہے وہ سب ہیں اور اتنے ہی اچھے ہیں بلکہ زیادہ اور ان کے پاس ایکوپمنٹ بھی بہت بہتر ہے اب فرق صرف یہ سوسائیٹی ویلیوز کا ہے کہ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ کلاسیکی ڈراما اتنی بڑی آڈینس نہیں دیکھتی جتنا کوئی ہلکہ پھلکہ کھیل دیکھتی ہے تو ایڈوٹائزر کہتا ہے بھئی میں تو وہاں پیسے لگاؤں گا جہاں مجھے پتا ہو کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے تو یہ فرق آیا ہے تب میں اور اب میں اور یہ فرق آیا ہے تب میں اور اب میں اور یہ فرق آیا ہے کہ ہمارے پروڈیوسرز نہیں ہیں وہ ہیں ایکسلنٹ ہمارے پرائیوٹ چینلز میں بڑے بڑے ٹیلنٹیڈ رائٹرز ڈریکٹرز بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں فرق آیا ہے مارکٹ کی قدروں میں مارکٹ سے ناو کنسیومر سوسائیٹی سو دی اور جب پرائیوٹ چینل شروع ہوتا ہے تو اس کے پاس کہیں سے کوئی سبسیڈی تو مل نہیں رہی حکومت تو اس کو نہیں پیسے دے رہی ہے اس کو تو صرف اپنے ویورشپ سے کمانا ہے جو بھی کماتا ہے سو پھر کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے it has to be the way it is this is the philosophic basis for understanding the phenomenon of private broadcasting everywhere in the world I would now like a discussion with my friends on this subject sir میرا question آپ سے الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے یہ ہے آپ نے پچھلے پروگرم میں کہا جیسے کہ ہمیں خود کو انٹرنیشنلی بیچنا نہیں آیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں کیا ہمارے ایکوپمنٹس میں کوئی کمی ہے یا کہ سکرپ رائٹنگ میں کوئی کمی ہے اور آپ الیکٹرونک پاکستان میں سپیشلی الیکٹرونک میڈیا کو ان فیوچر کہاں دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں جن میں بڑی بڑی خوبصورتیاں ہیں اچھائیاں ہیں ان کے کلچر میں ان کے گانے میں ان کی شاعری میں ان کے جغرافیہ میں پہاڑ دریا سمندر لیکن دنیا ان کے بارے میں بہت کم جانتی ہے یہ جو ہے نا مارکٹنگ کہ میں اپنے آپ کو کیسے مارکٹ کروں اس میں بہت ساری باتیں شامل ہوتی ہیں صرف میرے ٹیلیویزن پرڈکشن کی ٹیکنالوجی ہی نہیں سب سے زیادہ تو ہے ایکچولی اگر آپ دیکھیں ٹیلیویزن پرڈکشن کو تو دے بگیسٹ کمپوننٹ دیکھتے ہیں ٹیلیویزن پر انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا ہے ڈسکوری چینل ہے ان میں ایک ڈاکیومنٹری جو آپ دیکھتے ہیں شیر پہ یا ریچ پہ یا کوئی انڈینجرڈ جانور پہ اس ایک آدھے گھنٹے کی ڈاکیومنٹری کو بنانے میں ایک ڈیڑھ دو سال لگے ہوتے ہیں جس میں ریسرچ بھی شامل ہوتی ہے اور کیمرہ ٹیم کا لوکیشنز پہ جانا اور صحیح سیزن میں موسم گرمہ میں موسم سرمہ میں کیونکہ حیبیٹس آنیمالز ہیں دیفرنٹ کوئی سردیوں میں مجھے شوٹنگ کرنی ہے کوئی گرمیوں میں مجھے شوٹنگ کرنی ہے ریسرچ کرنی ہے منی ہے ایک بہر ایمپورٹنٹ ایک بہر کانٹری ایک بہر کانٹری ایک بہر کانٹری نہیں ساکتا ہے کمپیت ایمیرکا پروڈیوسرز اور بریٹیش پروڈیوسرز ان پروڈیوسنگ دیکھوڈیویٹی آف مارکٹنگ آف پاکستان یہ ایک بات ہے لیکن اگر یہ میں نے کہہ دیا تو اس کی یہ معنی بالکل نہیں کہ پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ ہار مان لیں نہیں پھر انویشن آپ کوئی نئے طریقے نکالیں اپنے آپ کو اپنے کلچر کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے ایسے طریقے ایسے حربے کہ جس میں اتنا پیسہ نہ لگے ایکوپمنٹ تو لگے وہ تو لگے گا کیمرے کو تو اچھا ہونا ہے ایڈیٹنگ کو اچھا ہونا ہے لیکن یہ کہ میں کوئی اس طرح سے کروں کہ میں اپنے ملک کی انسانیت اور انسان پرستی کو دنیا کے سامنے پیش کر سکوں کہ یہاں بھی بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں کئی طریقے ہیں اس کے مثلاً ڈاکیمنٹریز ہی نہیں ڈراما فلم سینما یہ سارے طریقے ہیں دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس کے لیے سوچ بدلنی ضروری ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہم خاص طور پر ہماری رائٹرز ہمارے کریٹیو لوگ جو ہیں رائٹرز ڈریکٹرز پروڈیوسرز دے کانسنٹریٹ آن کیٹرینگ تو دی پاکستانی آرڈینس سو سال پہلے اتنا ایمیج نہیں اہمیت رکھتا تھا ملک کا ایمیج ایمیج کیا ہے اب ایمیج is everything آپ کو ویزا ملتا ہے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے یا نہیں ملتا آپ کے ملک کے ایمیج کی وجہ سے ایمیج ہیسٹو بی بلٹ اب آپ اور میں جو اس ملک میں رہتے ہیں ہمیں تو پتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ملک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے رائٹرز اور پروڈیوسرز ایک بین الاقوامی سطح پہ دیکھنا شروع کریں ہورائزنز اپنے اتنے بڑے کریں افق اپنے پھیلائیں تاکہ یہ خوبصورتی جو آپ اور میں اپنے گھر کے بارے میں دیکھتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچائیں ہمارے باہر کے ملکوں کے جتنے چینل ہیں اس میں خاص طور پر کرنٹ افیر کے جو پروگرام ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں ہمارے ہاں بھی بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں لیکن اس میں مارکٹنگ نہیں ہوتی ڈراما اگر پروڈیوسر ہو رہا ہے تو اس کی مارکٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کیا اس میں ویرائٹی کوئی لا سکتے ہیں کسی طرح سے کہ اس کی مارکٹنگ زیادہ ہو جائے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاکستان کے جو کرنٹ افیرز کے چینلز ہیں اور پروگرامز ہیں ان کی مارکٹنگ کم ہے ڈراما کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر صحیح نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ افیرز میں جیسے جیسے ایک سوسائیٹی کو پولیٹیکل انوالومنٹ اور اویرنس اس کی بڑے جو کہ پاکستان میں بہت بڑی ہوئی ہے اس وقت تو اس پولیٹیکلی اویر سوسائیٹی کو کرنٹ افیرز پروگرامز میں تو بڑی گہری دلچسپی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے حال میں مثالیں نہیں دیتے آپ کو بھی معلوم ہیں ایسے ایسے دن آئے ہیں کہ جب کسی نے کوئی ڈراما نہیں دیکھا کرنٹ افیرز دیکھ رہے تھے بیکاوز افیرز میں سپیشل دیویلپمنٹ اور بیکاوز افیرز میں ایسے پولیٹیکل افیرز پاکستان اگلے لیکچر میں ہم آپ سے بات کریں گے about the impact of television on society اور یہ ڈیالیکٹیکل رشتہ جو ہے دکھانے والے کا اور دیکھنے والے کا یہ کیا ہے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی